اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ دیکھیں جی یہ میں سہری سے پہلے شامی کباب کر رہی ہوں یہ امی نے بیف کے بنائے تھے بوٹی اور چنے کی دار انہوں نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا تو میں نے کہا کہ میں جانا اس کو بنا کے رکھ لوں بس اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پانے شاڑیں دھولی ہیں اور چیزیں وغیرہ سیٹ کر دی ہیں اور بس یہاں پہ میں یولا کام کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جانا اب میں نے بہت زیادہ پنجیری بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بڑی مزے کی ہے اور ابھی جی میں ایسے کپڑوں میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو نہیں دکھا رہی میں آپ کو سیری کا ویلوگ سا سا دکھاتے ملتے ہیں بریک کے بعد جی بیورس میں بنا کر آ گئی ہوں شامی کباب کے لیے چیزیں اور ابھی کٹنک نہیں کی کیونکہ میرا باسو رہ گیا اور جو چوپر تھا وہ جو ہے نا تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا تو میں آکے بیٹھی ہوں پونے تین ہو گئے تو اب میں اپنی تھوڑی سی عبادت کروں گی اور پھر انشاءاللہ سیری کی تیاری اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنے نا ڈیلی کے ویلوگز بھی شیئر کروں گی رمضان کے سپیشلی تو پھر میں رمضان سپیشل کے جو ہے نا نکال رہی ہوں اس میں ہم لوگ کبھی کھانا بھی بنائیں گے اور کبھی چھوڑی دوسری چیزیں بھی تو ملتے ہیں سیری کے ٹائم پہ یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کرنی سٹارٹ کر دیا اچھا اس میں میں جو ہے نا آمریٹ بنانے لگی ہوں اور اس میں میں نے ہرا دھنیا اور ہرا ہرا کیا ہاں ہری مرچے ہرا دھنیا اور میں ڈالنے لگی ہوں جی اس میں پارسلی بڑا مزیرا بڑا مزیرا بن جائے گا آپ نے اس کو باریک باریک کاتے ہیں اچھا میں نے شامی کباب پیئے تھے تو میں جائے یہ واقع کی کیونکہ اگلی موسم بہت بہت اچھا ہے اور بارشی ہو رہی ہیں بلوچی سا میں بہت زیادہ بارشی ہو رہی ہیں اور آج بھی لہور میں بارش ہوتی تو یہ ہے کہ جانا جب آج میں شامی کباب بنانے چاہے چکن کے بنائیں یا آپ مٹن یا بیف کے تو آپ نے جب وہ ہلکا سا گھرم ہونا تو اس کو آپ کرنے کی کیا ہے یہ چاپک میں بہت زیادہ ٹائم لگیا جو آرموس چھوڑا گھنٹہ لگیا جو کتا ٹائم نہیں لگنا پہتا تو یہ تھا کہ ہم نے الحمدلہ اللہ علیڈی جائنا اس میں فریشر کوکر میں رکھا ہوا تھا پکا کے تو تھوڑی سی وہ لیہ سانی ہوگی یہ دیکھیں میں بہت زیادہ مچے نہیں ڈال رہی ہیں اس میں جائنا ہم بہت زیادہ یہ اگر دیکھ لیں گے جس نے جتنا انڈے کھا رہے ہیں جتنے لوگوں نے تو ہم اتنے انڈوں میں سارا لوازمات ڈال رہیں گے اور جائنا یہ الحمدلہ ابھی ہماری بڑی بڑی ماشاء اللہ سے جا گئی ہے اس کے پیپرز پہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پراتھے ان پروسس ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پراتھے ہیں ہمارے انڈے میں بنا رہا ہوں ہمارے انڈے میں ہوں کہ میں اس میں جو اپن آنڈے اور ایک آئے کی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ جی میں رکھتا ہوں اس اور ہم جی انتے اچھی طرح اندر لیتے ہیں کوئی بات ہی ہیں آدھے پی چھلکا چلا بھی جائے گا تو اچھی بات ہی جلک شرم نکل جا رہا ہوں اس کو میں آپ کو ہینڈ کی رکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا تیار ہو گیا اچھ اس میں میں نے اتنا سا ٹوماٹر تھا بلکل اتنا سا اس کا بھی میں نے آدھا ڈالا ہے جو میرے پاسیچ پسند ہونے ہوتا ہے اس میں میں نے شرف شرف نمک اور ہری مرچے ڈالیں اور کچھ نہیں ڈالا یہ تو بھی ہری مرچے جائیں گی تو پتا چلے گا اسے مجھے یہ تو نہیں لگ رہی پھر بھی بروسہ نہیں ہوتا ہری مرچوں کا کوئی بروسہ نہیں یہ جانے چاکوڑا کہیں اچھی طرح جانے آپ کو مرچے نہ لگاتے وہ بھی سہری کی ہو لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اس کے بیچ نکال لیا تھے تمہاتے کے تو یہ ہم آرموز چاروں کھان گے اور اس کو پراتھے بن جائیں گے پھر میں نے اینڈلہ بنا ہوں اور یہ امی نے پراتھے بنانے شروع کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی شکر تو اب رمضان کے ساتھ ہم روز کوئی نہ کوئی اچھی باتیں بھی شیئر کریں گے کوئی نہ کوئی ایک آیت حدیث وہ بھی ہم نئے بک سے نکال کے اور اور بیتنے بھی اسکار ہیں ماکسما آپ نے وہ کھ لیا چلیں جی آئیں ساکھی میں آپ کو دکھاتی ہوں رامین آپ کیا کرنے کوشش کر رہی ہیں یہ دیکھیں مجھ گندے بچے نہیں ہوتے یہ دیکھیں نہیں یہ کھلے لگے یہ ٹینڈر پاپس اور بقول اس کے اس نے اس سے روزہ رکھتا ہے اس سے کون روزہ رکھتا ہے اس کے لئے کھاؤں گی بلکل نظر آ رہا ہے کتنا انڈا کھانا ہے تم نے مجھ باری آگئی ہے جی میں جاری ہوں جی اپنا یہ مزے دار سا اوملیٹر بنانے اور پراتھے تیار ہو گئے ہیں جی اور اب امنی جانا نکلنے لگی ہوئے ہیں دیکھیں ہنے آنڈا ڈالنا ہے آنڈا ہوں بنا رہی ہوں تم میں کیا کر رہی ہوں یہ دیکھنے بہت جتنی زندگی بچی ہے پتہ میری چاہ رہے ہیں میرے چاہتے ہیں اور یہ دیکھنے یہ دیکھنے یہ دیکھاؤں نا تم سلجو بنا رہے ہیں میں وہ بھی دیکھاؤں لیکن پتہ چلے کہ تم کیا کھاتی ہو یہ دیکھیں جی میرا اوملیٹ اور ہم سب کا اوملیٹ تیار ہو گیا اور یہاں دیکھیں سارے بچارے جانا ایک عدد بچہ چکریں آپ اور ہمارے اببا جی جو ہے نا کمبا لے کے بیٹھے میں اور یہ دیکھیں ماہین چاک گئی ماہین چاک گئی ہماری افطاری کی تیاریاں سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں جی یہ جو شامی کباب کا میں نے دکھایا تھا آپ کو اس میں میں نے تین انڈے ڈالیں ہرا دھنیا ہرا پیاز اور ہری مرچے ڈالیں اس کا میں مکسر کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو باجی ہے نا ان کا پیپر ہے اور یہ اس طرح بیٹھی میں ہے اور یہ ایک عدد یہ ذرا دیکھیں حالت چک کریں بچوں کی کیا ہو رہی ہے اور ابھی جی میں آپ کو اس کا مکس کر کے دکھاتی ہوں اور پھر اپنی افطاری کی تیاری دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرے جی میں بنانے لگے ہوں سموسے اور یہ وہ علی پٹی ہیں جو میں نے ہوریا شیف سے مائے تھی یہ آٹے کے لیے بھی ہے اور میں ابھی آپ کو سموسے بنانا بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میری جو پٹی ہے وہ اتنی چوری ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے نا آپ میدی کی بھی بنا سکتے ہیں میدہ اور یہ میں نے بنایا ہے اس کو ہم پنجابی میں کہتا ہے لیوی اس کو نا اس طرح پاکٹ میں یہ دیکھیں یہ ایسے کیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم نے اس کو ایسے کیا اور اس فرما پر سٹائن نئی ہے تو میں آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک کون بن گئی اس کے اندر آپ ڈالیں اور اس کو ایسے بند کر دیں میں ایک پورا بنا کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اور بڑا سموسہ بن گیا اگر اتنے سائز کی آپ کی ہے نا یہ دیکھیں اتنی چوڑی ہے تو آپ کا سموسے کا سائز بھی اتنا آتا ہے اس سے بھی چوڑے اتنے سے کم سے کم اتنے سائز کی بھی آپ کو ملی جاتی ہے لیکن وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سموسے بنتے ہیں ہمیں پڑی بھی ہے سعودی ریب کی عادل تو اس میں جانا ہم بڑے بناتے ہیں اچھا یہ تھا بیف کا کیمہ اس میں میں نے مٹا ڈالے اس میں میں نے نمک لال میں چھوٹے تھوڑے سی کالے میں کوئی اس میں اوئل نہیں ہے اور آپ نے اوئل نہیں ہی ڈالے یہ بہت ریزنبل بنتے ہیں اور یہ بہت بہت مزگے بنتے ہیں آپ نے سمپل اس کو بوائل کرنا ہے میں نے اس لئے پوری ریسپی نہیں بنائی یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بنائی دی پھر بھی میں آپ کو جانا ہوں اس کی ڈسکرپشن دے رہوں گی جلحمداللہ ہماری افطاری تیار ہوگی بھی ہم ابو جو نانو کا ویٹ کر رہے ہیں یہ چکن تھریڈ بنایا ہے یہ ہم نے سموسے پکوڑے بنایا ہے اور یہ جی رامین باجی نے بافلو چکن ٹینڈرس بنائے ہیں دہیں پھولکیاں ہیں اور فروڈ چٹ اندر تھنڈی ہو رہی ہے جزاکاللہ اللہ تعالی سی طرح سب کا دستخان میں رزق ڈالتا رہے ہماری ڈھیے ساری دعائیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لئے باقی سب کے لئے ملتے ہیں نیکس روزے میں ٹیک کیر اللہ حافظ یہ جی بجترہ چکن میں نے ہوریا شب سے مقبیت ہے اور یہ بہت مزے کے ہیں اور مائن کو بہت پسند ہے اور مائن بہت دادا نیند میں ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بفلو چکن اس کے بھی باری آنی ہے ہے نا رامین ہوا